بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین اس وقت سارے پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں صرف دو سوالات ہیں جن کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے نمبر ایک کہ ایک ایماندار قابل حکمران کو ہٹا کر اسے دشتگرد بنا کر اکانومی کو چھ فیصد کی گروستے مائنس پر لانا انسانی حقوق سے لے کر میڈیا سے لے کر ہر قسم کے جرائم جنسی تشدد زینی تشدد سے لے کر مہنگائی افرات زر دنیا بھر میں بدنامی مول لینے والا یہ جو جنرل کمر بادوار صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے جن کے پاس افیشلی کچھ مہینے رہ گئے اپنی نوکری میں وہ کیوں ایسا کر گئے اور دوسرا کہ کیا یہ ایکسٹینشن لیں گے امرجنسی لگائیں گے نیا آرمی چیف آئے گا وہ کون ہوگا کیا وہ یہی پولیسیاں لے کر آگے چلے گا امران خان کی حکومت ان کے ساتھ کیسے کام کرے گی یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پر لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا اور اس کی بڑی وجہ شہباز گل کے ساتھ جو ہوا جمیل فاروقی حلیم عادل شیری مزاری اس کی بیٹی ایمان مزاری سابر شاکر ارشد چودری امران ریاض یہ سارے وہ مسالیں ہیں جنہوں نے کوشش کی لوگوں کو یہ حقائق بتانے کی لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں ابھی بھی مسال بنایا جا رہا ان کو میں آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کی تفصیل سے کوشش کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ ثبوت دیکھیں یہ کنیڈین ڈیفینس ایکسپرٹ ہے الیزبت گوزلین یہ رپورٹ انہوں نے بریک کی اور کہ یوکرین میں جو اصلہ استعمال ہو رہا ہے وہ پاکستانی ساخت کا نکلا اب اس کی تصاویر بھی شائع ہو چکی ہیں اور پھر دوہزار چھے میں جو جہاز دیئے گئے تو ڈیل ملی تھی بڑے جہاز جو تیل فل کرتے ہیں اب وہ واپس کیے جا رہے ہیں اوور ہالنگ کر کے انہیں دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان انہیں واپس دے رہے ہیں اب جو لوگ تو میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں یا پیج فالو کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا میری ویڈیو تیئی سگا اس کی آج سے آٹھ دن پہلے جس میں میں نے بڑی تفصیل سے وہ ہرکولیس جہاز جو برطانیہ سے سائپرس اور پھر وہاں سے پاکستان آیا اور اس وقت میں نے خبر بریک کی تھی تو برطانوی نے یاد جو عرب آتی جن کی زوجہ یوکرین سے ان کے اس جنگ میں جنہوں نے یوکرین کے لئے جنگی جہاز تا خریدنے کی خبریں دی ان کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات اور پھر برطانوی فوج برطانوی جو شائی فوج کی تقریب ہوئی اس میں پھر سعودی امراتی میڈلز عزازات کی بوچھاڑ بنا کسی سروس کے بنا کسی خدمت کے بڑی تفصیل سے میں نے اس میں بتایا میں آپ کو بور نہیں کرتا اس پر اب ان تصویر بھی آ چکے ہیں کہ 122 میلی میٹر پروجیکٹائل جو پاکستان کی واف فیکٹری سے بنے ہوئے اب یہ تازہ ترین محال ہے مزے کی بات ہے پرانا بھی نہیں ہے جیسے کسی نے حال ہی میں مارچ یا اپریل میں آرڈر دیا اور شپمنٹ پوری ہو یعنی جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا آپ یاد رکھیں جب بھی جنگ ہوتا ہے سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے اسلے کی سپلائی ہوتی ہے پاکستان کی جب کارگل کا معاملہ تھا وہاں بھی دیکھیں سپلائی کی وجہ سے ہی پاکستان اوپر ایڈوانٹیج میں تھا اور اسی لئے سب سے پہلے ہمیشہ سپلائی لائن کو یا تو کاٹا جاتا ہے یا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے ابھی جو فوج کے جتنا ارسلہ وہاں درکار ہے اتنوں نے مل نہیں رہا ہو تو انہیں جن راستوں سے یہ مال چاہیے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے ایسے راستوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو عمران خان کا دورہ روس تھا ریجیم چینج کی وجہ بنی کیونکہ اگر آپ اس کے تعلقات روس کے ساتھ ہوں تو پھر آپ ان کے محالف کو کبھی اسلہ نہیں دے سکتے اچھا یہ خبر دینے والے جو سورس ہیں ویپن ڈی ٹریکر کے نام سے اور جو کینیڈین ڈیفینس ایکسپرٹ میں نے آپ کو بتایا فری لانس یہ المانیٹر کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں الیزبت گوزلین بڑی منٹر پر ریسرچ کی ہے ان کو بڑے بڑے دنیا کے ایکسپرٹ سچا فالو بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹ بڑے نام ان کے نام تفصیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ تصویر یہ پاکستانی اسلحہ یہ کیسے پتا چلتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی پیکجنگ ہے یہ برطانیوی طرز پر کی جاتی ہے اس کے مارکیاں وغیرہ لگے ہوتے ہیں یاد رہے کہ برطانیہ نے دو شریعہ آٹھ ارب ڈالر کی وہاں پر امداد کی ہوئی اس سے پہلے اچھا اس کے ساتھ جو فیوز لگے ہیں یہ بھی پاکستان کی فیکٹری میں ہی بنتے ہیں صرف پاکستان کی فیکٹری میں لیو فیوزز انہیں کہتے ہیں لیو فیوزز ایک سو بائس میلی میٹر پاکستانی مارٹر اب یہ اس کی وجہ سے میں نے پوری ویڈیو جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگائی اگر آپ سیبی کازمی سیونٹ سکس پر دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر تو آپ کو وہاں ویڈیو مل جائے گی دوسرا ان کی جو حالت بتا رہی ہے کہ یہ تازہ تازہ تیار کیے گئے ہیں اسی لئے وہ جو ستتر ہزار کلو گرام وزن لے کر جانے والا ہرکولیز جہاز استعمال کیا گیا اور رومانیا جو کہ صرف ساڑھے چھے سو سات سو کلومیٹر دور وہاں پر پہنچائے جا رہے تھے اچھے سارے معاملے کے اگر اہم کھلاڑی آپ دیکھیں تو وہ بنتے ہیں امریکہ اور یورپ اب اس میں وہ اس لئے شامل ہے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے ورلڈ ڈارڈر طاقت کا کھیل دوسرا ظاہر ہے روس کا غیر منصفانہ عمل ہے وہاں عام شہری ہیں وہ سارے اور تیسرا گیس اور توانائی کے ذخائر جو پائپ لائن منصوبہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سارا تفصیل میں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل میں ان کے لئے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو پائپ لائن آپ کو پتا ہے یورپ کے سمولک یوکرین سے گزرتی ہے وہ روس کسی صورت میں گوارہ نہیں کر سکتا کہ اس کی یہ توانائی اور گیس جو پہنچانے میں بیچنے میں کوئی رکاوٹ بنیں اور اب اسے روکنے کی وجہ سے اسی لئے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اب یہ تنازعہ جو ہے ساتھویں مہینے میں جا رہا ہے اب آپ سوچیں ایک چھوٹے سے ملک نے اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے قابو کیا ہوا اور ابھی تک انہیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سو چورتالیس ممالک کی مدد شامل ہے دنیا ان کے ساتھ پوری کھڑی ہے اچھا یہاں پر آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہئے کہ ہندوستان بنگلہ دیش باقی اور بہت سارے ممالک جو یہ کام کر سکتے تھے تو پھر پاکستان میں ہی کیوں رجیم بدلے گی کیوں پاکستان کو اور ہمارے ہی اتھیار کی استعمال ہو رہے تو اس کے لئے اب تھوڑی سی تفصیل آپ کو ماضی میں نظر آئے گی کہ جب سوویت یونین اس وقت جو افغانستان پر انہوں نے آئے تھے حملہ کیا تھا تو اس کی بہت بڑی طاقت تھی اس طاقت کو امریکہ نے پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے ہم مدرسے کی تھے بچے انہیں استعمال کر کے سارا ختم کیا اور پھر روس وہاں سے پسپا ہوا اس وقت پھر جو ہے وہ امریکہ چلا گیا اور ہمارے لئے مہاجرین سمیت ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا جسے ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن تھا ایک سو دس ارب ڈالر کا نقصان ہے لگا سلاب میں بھی صرف دس ارب کا ہوا یاد رکھیں یہ ہم ایک دفعہ پھر چھوڑ کے نکل کے دونوں دفعہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور تھے اور امریکہ معاملات بڑے عرام سے تیہ کر لیتا تھا فوجی امداد کے نام پر ڈالروں کے کنٹینر دیے جاتے تھے اور سب اچھا ہو جاتا تھا اب جمہوری دور میں یہ چیز نممکن ہے اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جب یمن پر فوج بھیجنے کا معاملہ آیا پارلیمنٹ میں لے کر آئے تو وہاں پر انکار ہو گیا اب اگر یہ ڈکٹیٹر کا دور ہوتا ہے تو فوج اس وقت ضروری خلیج کی کسی جنگ کا حصہ بنی ہوتی ہماری گوزی اسی لئے امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر ملٹری جنرل اس کے ساتھ ہوں تو پھر فوج جو ہتھیار ہو سب کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے اسی لئے انہیں ریجیم چینج آپریشن کرنا بڑا ضروری تھا عمران خان روس جا کر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے یہ مخالفت لے چکے تھے اور اس پر بڑے مزے کی جو بات ہے کہ بھیجنے والے کس طرح گیم گئے گئے جنرل باجوا اور ان کے ساتھ سارے آن بورڈ تھے یعنی ان کی مرضی سے گئے تھے معاملات بعد میں خراب ہوئے کہ جو ہی روس نے حملہ کیا تو اس وقت باجوا صاحب کو امریکہ کی کال آئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف تو یہ پھر جنرل مشرف کی طرح آپ کو پتہ ہے ڈھیر ہوگے ان کے ساتھ کھڑے ہوگے اب عمران خان کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا اور اس کی بڑی وجوہات ہیں اس میں دیکھیں ایک تو یہ بکنے کے لیے جو بیس سے چالیس کروڑ والے لوگ انہوں نے گھیرے پھر عدلیہ میڈیا پھر ان کے صحافی سارے وہ تشارے کے آپ کو پتہ ہے منتظر تھے تیار بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک کا اپنا اپنا گرج تھا اپنا اپنا غصہ تھا کہ کھانے نہیں دیتا کسی کوئی لگانے نہیں دیتا اب باجوہ ڈاکٹرائن جب بدلی تو جیو سٹرٹیجک معاملات سے پھر جیو ایکنومک معاملات آگئے اچھا عمران خان نے تو ایسے کبھی تجارت کی بات چیز سے ملن نہیں کیا تھا سستہ ٹمارٹر لینے والے تین جنگیں ہوئی بھارت سے اس کے پاس جانے کام تیار ہوگئے لیکن سستہ تیل جو روس سے مل رہا تھا جس کے جنگ نہیں ہوئی ڈریکٹ اس پہ تیار نہیں تھے جنرل باجوہ ہر صورت میں نرندرہ موڈی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے یہ ایکنومی کا سوچ لیتے لیکن ایکنومی کی فیلڈ نہیں ہے انہیں چاہیے تھے یہ اپنا کام کرتے اب آپ دیکھ لیں ہم ان کے بغیر ویڈ چلتے رہے ہیں امریکہ سے اف سکسٹین نہیں لیے پاکستان نے پھر بھی پاکستان نے اپنا دفاع کیا تو بھارت سے بھی اگر سبزیاں نہ ملیں تو رہ سکتے ہیں اب یہاں پوائنٹ ہے تجارت ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لازمی ہے لیکن ایشیز بھی ساتھ حال ہونے چاہیے یورپ امریکہ کے تسلط میں ہی آپ نے رہنا ہے تو کسی اور کے تسلط میں آپ رہنیں اب جو لوگ دیکھیں لگے تھے باتیں کرتے تھے کوئی کہتا تھا انکار کیا تو امریکہ ہمارا ونٹیلیٹر بند کر دے گا کوئی کہتا تھا بھارت تجارت کھولنے کے لئے انٹرنیشنل ایجنسیاں ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں کوئی کہتا تھا بھارت بیگرز can't be choosers یہ غلام ذہنیت تھی جو ہم پر مسلط کی بلا کر ڈرونڈرونڈ کر انہیں پتا تھے امران خان یہ ہونے نہیں دیکھا اور حالکہ عوام بھی یہ چاہتی تھے کہ ایسا نہ ہو اسی لئے سارا پھر منظرنامہ بدلنا پڑا وہ سارے کام کرنے پڑے جو سکرپٹ کا حصہ بھی نہیں تھے miss calculation بھی بری طرح ہوئی اب عوام امران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی ورنہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جہاں جس طرح بھٹو پر کوئی بڑا پرچہ ہوا اس طرح ہو جاتا بھی کچھ دن پہلے امران خان کی گرفتاری کا مکمر پلان جو کہ عوام نے ناکام کیا لیکن نائلی کی تلوار انہوں نے ایسی لٹکائی کہ جو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو خیر اس کی پروا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یہ جو آرمی چیف پاکستان میں سب سے پہلے لگتے کیسے ہیں کیا وزیراعظم رکمنٹ کرتا ہے صدر کو وہ تین نام جو آرمی چیف بھیجتے ہیں اس میں سے سینیورٹی کی بنیاد پر لگاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ایسا آتا تو پھر پاکستان میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں سینیورٹی کی بنیاد پر لگتے جاتے ہیں جس طرح باقی اداروں میں تو پھر کوئی مسئلہ بیدا نہیں ہوتا جب جنرل حمید گل سے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنے مضبوط امیدوار ہونے کے باوجود آرمی چیف کیوں نہیں بنے تو اس نے کہا جی کہ امریکہ نہیں مانا ابھی جنرل فیض کے معاملے پر بھی یہی صورتحال جہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تھے کہ امریکہ نہیں مانتا کبھی جب ان خلا ہوا تھا تو اس وقت انہیں لگا تھا کہ حکومت کبھی نہیں بن سکتی اب افغانستان میں یہ میشہ لڑتے رہیں گے اور ہم انہیں پاکستان میں بیٹھ کے کنٹرول کر لیں گے لیکن جنرل فیض نے وہاں جا کر ان کی حکومت بنوا دی ان کے اختلافات ختم کروا دی مسائل حل کروا دی اور انہیں یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کہ کنٹرول کریں امریکہ کو اب سامنے امران خانتہ انکار کرنا جانتا تھا اب ظاہر ہے جب رجیم چینج ہوئی اگلے تین سال تک اگر وہ رہتے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں اللہ جانتا ہے سینئورٹی میں وہ چوتھے نمبر پر ہے اب جہاں تک امران خان کی حکومت دو تہائی اکثریت لے کر واپس آئے ان کے ساتھ کام کرنا پڑے تو یہ معاملہ بڑا سیدھا ساتھ ہے دیکھیں زیاء اللہ کی پولیسیاں تھی مرزا جب بیگ صاحب آئے تو انہوں نے نہیں چلائیں مشرف کی کیانی کی رحیل شریف نے انہوں نے نہیں چلائیں انہوں نے مختلف انداز میں کام کیا بدل دیا سارا امران خان سے پانچ سال پہلے میں نے یہ بات ایک پوچھی تھی کہ جب ادارے لوگوں سے بنتے ہیں اس کا جواب امران خان نے دیا تھا تو لوگ بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان آپ کو پتا ہے دل کنٹرول کرتا ہے جب وہ چاہے بدل دیتا ہے اس کی مرضی ہے آپ کس کو کیا پتا تھا کہ دھائی سال ایک پیج پر رہنے والے اس طرح جنرل بالیوہ صاحب اس طرح بدل جائیں گے اور اپنے محبوب وزیراعظم کو اس وقت کہتے تھے دہشتگرد بنا کر عدالتوں میں لے آئیں گے لیکن یہ ہوا آپ کے سم نے ہوا اور روز آپ دیکھ بھی رہیں اس لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے جب کہنے کو ابھی جسٹس عطر من اللہ نے یہ بات کی کہ جس رات امران خان کی حکومت گئی اس رات بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے جیسا واقعہ ہو سکتا تھا یعنی مارشلہ لگ سکتا تھا اس لئے ہم نے عدالتیں کھولی اور ہم بیٹھ گئے کہ اب کوئی نظام کو نہیں لپیٹھ سکتا یہ تو ہر ان کی بات تھی اب انہوں نے ساتھ عملان خان سے جو سات دن میں دوبارہ جواب جمع کروانے کو کہا تو دیکھیں اس پہ عدالت کوئی چیز سوچنا چاہی انیس سو ترہتر کے آئین کا جو آرٹیکل ہے دو سو چار ہم جیسے لوگوں کو بتا ہے جو توہین عدالت کے متعلق پورا سپیسیفک ہے اس میں صرف عدالت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہی نامنشن ہے اب جاج زیبہ صاحبہ جو ہے وہ سیشن عدالت کی اور سیول عدالت ہے وہ تو اس میں آتی نہیں ہے تو توہین عدالت کیسے ہوگی پھر تو ہر چیز پر توہین عدالت لگ سکتی ہے اب اس پر جو صحافیوں نے کھپ ڈالی ہے کہ عدالت کا لادلہ ہے اب آج مریم صاحبہ نے کہا کہ ترازو جو ہے وہ ٹیڑا ہے تو پھر اس پر بھی لگتی ہے ایسی بات ہے تو دیکھیں اب سندھ کورٹ کا حکم ہے اے اروای کو کھولنے کا لیکن ایک مہینہ ہو گیا بند ہے کھلوا کر ذرا کوئی دکھائے ذرا عرشد شریف کو کسی چینل میں نوکری پر کھوا کر آپ دکھا دیں آٹھ سات بعد اے اروای نے اسے نکال دیا شہباز شریف کی شہباز گل کی آپ سوری زمانت منظور کر کے دکھائیں مریم نواز صاحبہ کی زمانت کینسل کر کے مجھے کوئی دکھائیں شہباز شریف صاحب پر فرد جن کوئی لگا کر دکھائیں یہ رہنے دیا اب یہ عدالتیں ہیں آپ کو پتہ جانتے ہیں کیا توہین ہے عدالت اور کیا نہیں عمران ہم نے اچھا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کسی انتشار میں نہیں پڑے کبھی عدالت کے ساتھ دو بدو نہیں ہوئے ورنہ جتنی طاقت ان کے پاس ہے اس وقت اب تک وہ کیا کچھ ہو سکتا تھا میاں صاحب کو اب وہ یاد ہوگا باتھروم میں بند کیا گیا کوئی نہیں نکلا وہ خود کہتے ہیں گلا کرتے ہیں قدم بڑھایا لوگ نہیں تھے پیچھے تو ساری طاقت عوام ہے جیوڈیشن مجسٹریٹ کو چلیں نام نہیں لینا چاہیے تھے عمران خان کو چلے مان لیتے ہیں غلط ہوا عمران خان مافی مانگ کے مٹی پاؤ لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر جیوڈیشن ریفرنس بھی ڈال دیں اسی مجسٹریٹ کے اوپر کہ کیسے اس نے یہ سارا عمران علم حاملہ کیا اچھا اب سلاب پر رہے کے حکومتی جلاس ہوا انڈی ایم اے جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر انہوں نے تسلیم کیا کہ چار مہینے پہلے غیر معمولی بارشیں فورکاست تھیں اور تیاری بھی تھی کہ جی دو سار سترہ میں آپ یاد رکھے غیر ملکی مہرین جب آئے تھے سلاب کو رکنے کا چار سالہ پلان بنا تھا لیکن انہوں نے کام کوئی نہیں کیا احسن اقوال صاحب کہہ رہے تھے وہ پلان جو تھا وہ زمینی فلڈ کا تھا اس مرد پر زیادہ بارشوں سے سلاب آیا یہ آل افسر کہہ رہے ہیں اچھا یہ آل افسر پتہ کہاں سے آئے ہیں جی ایچ کیو سے آئے ہیں چار مہینے کیا ہوا ہے ان چار مہینوں میں ان سے عدالت ہی پوچھ لے کیا کیا آپ نے چار مہینے چار مہینے میں جو آپ کے سامنے ہیں اور جو تظریر اس وقت سلاب زدگان کی ہو رہی ہے ہیلیکوپٹر سے تصویریں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اپنی تصویر کھینچ کہ وہ تھیلہ پھینک دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے سامنے بیٹھ کے شراب پیکن ان کا مزاق اڑا رہے ہیں باقی جو انداد کا ڈرامہ ہے وہ آپ کے سامنے سب کچھ آپ نے دیکھا ہے امران ریاض بڑا زبادہ دست کام کر رہے ہیں بہت بہترین میں نے ان کی دیکھی ٹویٹر پر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو جو لوگ ایک نیتی سے کر رہے ہیں ہم سب کو خوش رکھیں ان لوگیں مدد کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لیجاتے دیں اللہ حافظ